اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویب ڈیویلپنٹ لیکچر میں ہم نے میتومیٹکل میتڈز کی بات کی تھی خاص طور پہ ہم نے جاوہ سکرپ کا جو میت اوبجیکٹ ہے اس کی پراپرٹیز اور اس کے مختلف میتڈز کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے ان میتڈز اور ان پراپرٹیز کو جو جاوہ سکرپ کے میت اوبجیکٹ کی ہیں ان کو یوز کر کے بعض چھوٹی چھوٹی پرابلمز بھی سالف کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک سائن فنکشن ڈراؤ کر کے دکھایا تھا لیکن اس سے پہلے ہم نے ضرور کہا تھا کہ جاوہ سکرپ میں گرافکس کرنا یعنی چیزوں کو ڈراؤ کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیسلیٹی جاوہ سکرپ میں ہے ہی نہیں تو اگر آپ نے گرافکس ڈراؤ کرنی ہے تو وہ بڑی کروڈ سی ہوں گی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی کیونکہ ان کو ڈراؤ کرنے کے لیے ہم جو مختلف ٹیکس کیریکٹرز ہیں ان کو یوز کریں گے کیونکہ انہیرنٹلی جاوہ سکرپ ڈراؤ کرنے کے لیے بڑی فائن سی گرافکس جو ہیں وہ ڈراؤ کی جا سکیں تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہ ہم رو بائی رو سکرین پہ اپنے گراف کو ڈراؤ کرتے تھے سب سے پہلے ہم ٹاپ رو اسے کلکلیٹ کرتے تھے پہ دوسری پہ تیسری پہ چوتھی اس طرح پوری کا پورا گراف جو ہے ہم نے آپ کو سکرین پہ ڈراؤ کر کے دکھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ کومنٹ دیا تھا کہ جاو سکٹ میں جمع تفریق ملٹیپلائی ڈیوائیڈ یا موجلس یہ والے جو ہیں بیسک ارثمیٹک فنکشن تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کمپلیکس میتھمیٹکل فنکشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھ اوبجیکٹ اس کو یوز کریں if you want to use those advanced functions میتھ اوبجیکٹ ایک ایسا اوبجیکٹ ہے جس کا صرف ایک یوز ہے that it provides a way of accessing those methods اگر آپ نے sign کسی چیز کا نکالنا ہے کسی کی آپ نے absolute value نکالنی ہے تو آپ نے میتھ اوبجیکٹ جو ہے اس کے یہ مختلف methods ان کو call کرنا ہے اور ان کی مدد سے یہ computations آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ اس میتھ اوبجیکٹ کی کچھ properties بھی ہیں which are quite useful ہم نے مثلا پائی کی property استعمال کی تھی یعنی میتھ اوبجیکٹ کی properties میں بعض بڑی interesting mathematical values بھی stored ہے for example log of 2 وہاں پہ stored ہے e کی value stored ہے پائی کی value stored ہے اور بھی کئی values جو ہیں اس میتھ اوبجیکٹ کی properties میں stored ہیں properties کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی ان کو آپ نے call کرنا ہے جب بھی آپ نے میتھ اوبجیکٹ کی کوئی property یوز کرنی ہے تو اس کے خیال رکھیں کہ property ہمیشہ capital form میں لکھی جاتی ہے جہاں تک methods کا تعلق ہے سب سے پہلے ہم نے جو simple trigonometric methods ہوتے ہیں sign co-sign tangent ان کو دیکھا تھا اس کے علاوہ ان کے inverse جو ہیں ان کو بھی ہم نے discuss کیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی square root کی اور power کی اور exponential کی اور logarithm کی پھر ہم نے rounding کے جو تین methods ہیں ان کو دیکھا تھا ایک تو round ہے دوسرا floor ہے تیسرا ceiling ہے absolute value اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ کو دو نمبر ہوں تو ان کا min اور max نکالنے کے لیے بھی چیوز سٹریٹ میں facility موجود ہے اور آخر میں ہم نے بڑا interesting ایک method دیکھا تھا وہ تھا random کا method یعنی math object کا وہ method جس کے ذریعے آپ ایک random number generate کر سکتے ہیں اس random number method کو use کر کے ہم نے ایک ڈائی بھی بنائی تھی یعنی اگر آپ نے جاوسکٹ میں کوئی game design کرنی ہو جس کے اندر آپ کو ڈائی چاہیے ہو جس کو آپ roll کریں تو one two three four five یا six ان میں جو کوئی ایک number randomly آجائے تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے ایک example کر کے آپ کو دکھائی تھی تو جناب پیشی دفعہ ہمارا focus تھا numbers پہ اس دفعہ ہمارا focus جو ہے وہ text پہ ہے اس دفعہ ہمارا focus جو ہے وہ strings پہ ہے اس دفعہ ہم نے بات کرنی ہے ABC کی پیشی دفعہ ہم one two three کی بات کر رہے تھے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جیوہ سکرپٹ میں یہ جو text strings ہوتے ہیں ان کو manipulate کیس طرح کیا جاتا ہے ہم دیکھیں گے ان کو ایک string object ہے اس کے methods کے ذریعے manipulate کیا جاتا ہے اور پھر ہم یہ کریں گے ان methods کو use کر کے ہم اس ان strings کو ان پہ کچھ manipulation کریں گے اور کچھ اس کے interesting features آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کے string object سے آپ کو introduce کرائے جائے بات ذرا کرتے ہیں ہم کہ یہ جو string manipulation کی مختلف task ہوتے ہیں یہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں especially جاوہ سکرپ میں کون کون سے ایسے task کیا جاتے ہیں جس میں strings کو manipulate کرا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ فرض کریں آپ کے پاس مختلف words پڑے ہیں مختلف strings میں ان کو ملا کے آپ ایک sentence بنانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو الٹا آپ کے پاس ایک بڑے سے string میں پورا سنٹنس پڑا ہوا ہے آپ اس کے مختلف words جو ہیں ان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں ان کو الگ الگ variables میں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کے پاس سٹرنگ ہے جو کسی بھی case میں لیکن آپ سارے کے سار سٹرنگ کو upper case میں چینج کرنا جاتے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی heading بنانی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ بھی اپیئر ہو وہ upper case میں ہو تو وہ کیسا کیا جائے گا اور یہ بھی کہ بعض اوقات آپ strings کو check کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ particular character موجود ہے یا نہیں for example آپ کے پاس ایک string ہے اس میں آپ تلاش کرنا جاتے ہیں کہ اس میں کوئی comma ہے یا نہیں تو جاوا script facility provide کرتی ہے جس کے ذریعے آپ check کر سکتے ہیں کہ اس particular string میں کوئی خاص character exist کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور یہ بھی بعض اوقات آپ چاہیں گے کہ یہ string جو ہے اس کی لنڈھ کتنی ہے فرز کریں آپ ایک ایک ایسا پروگرم ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں آپ نے یوزر سے لاغ ان کرانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاغ ان نیم جو ہے وہ چار کریکٹر سے کم نہ ہو آٹ سے زیادہ نہ ہو تو how do you check for that اور یہ بھی کہ بعض اوقات آپ strings کو numbers میں convert کرنا پڑتا ہے ہم اس situation آپ کو دکھائیں گے اور بعض ایسا اوقات ہوتے ہیں جب آپ numbers کو strings میں convert کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو جہاں تک string منپلیشن کا تعلق ہے خاصی عرصے سے سکورز میں ہم کرتے آ رہے ہے اس کے لیے جو خاص operator ہم use کرتے رہے ہیں وہ plus کا operator یعنی concatenation کا operator جو ہم use کرتے آ رہے ہیں اس operator کے ذریعے ہم دو strings لیتے تھے ان کو ملا کے ایک بڑا سا string object تو اس طرح ہم نے mathematical methods کے لیے math object use کیا تھا تو یہاں پہ ہم string object use کریں لیکن اس کی usage جو ہے math object کے مقابلے میں مختلف ہوگی وہ پہ یاد ہوگا بار بار ہمیں math لکھنا پڑتا تھا math dot abs dot sign math کا نام ہمیشہ آتا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے string بچارہ جو object ہے اس کا نام ہم کہیں بھی use نہیں کریں اس کے علاوہ یہ بھی کہ string object کی صرف ایک interesting properties جو ہم آج تذکرہ کریں گے وہ بھی خاصی useful ہے وہ length اس کے علاوہ بھی properties ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ میں نہیں بتاؤں گا لیکن string کی جو length کی property ہے اس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے تو سب سے پہلے آئیے اسی کو دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا piece of code آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ایک variable میں کچھ ڈالتے ہیں ایک نام ہم نے اس میں رکھ دیا ہم use کرتے ہیں the length property اور دیکھیں کس interesting طریقے سے use ہو رہی ہے آپ کو یاد ہو کہ math object جب ہم use کرتے تو ہم math لکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ اسا نہیں ہے یہاں پہ variable ہے جس کے اندر string موجود ہے اس کے ساتھ dot لگا کے length لکھا ہوا تو یہ چیز بار بار repeat ہوگی کہ جب بھی آپ نے string object کی properties یا method use کرنے ہو تو آپ string keyword use نہیں کریں گے بلکہ جس variable کے اندر آپ نے string رکھا ہوا ہے اس کو لکھ کے dot لگا کے یا تو آپ property کا نام لکھ دیں گے یا method کا نام لکھ ہاروے لیکچر میں وہاں پہ ہم نے ایک example کی تھی تو اس کو ایک دفعہ ہم revisit کر لیتے ہیں اس example میں ہم نے یہ length property strings کی اس کو ایک interesting طریقے سے use کرنے کوش کی تھی آپ کو یہ form یاد ہوگا send an email کا form آپ کو یاد ہوگا اس میں بڑی interesting چیز ہوتی تھی اس میں کچھ چیکنگ ہوتی تھی تو جو ہی میرا mouse send email کے button پہ آتا تھا جو ہی mouse over ہوتا تھا فورا ایک alert آیاتا تھا جناب جو from field ہے امٹی ہے یعنی یہ مجھ کو بتا رہا ہے کہ تم email بھیجا جاتے ہو اس کے لئے from field کچھ مسئلہ اس کو ٹھیک کر لو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام javascript میں کیسے کیا تھا یعنی یہ جو ہم نے checking آپ کو دکھائی ہے یہ ہم نے javascript میں کس طریقے سے implement کی تھی تو یہ تو code ہے پورے کے پورے HTML page کا جس کے دو important component جس کو ہم تھوڑی دیر میں دکھائیں گے ایک تو وہ form ہے جس کے اندر button ہے وہ fields ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاوہ جب button کے اوپر mouse over ہوتا ہے تو check form کا function call کرتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے button کے tag میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک event handler ڈالا ہوا ہے on mouse over کا کہ جب بھی mouse over ہوتا ہے تو check form کا function جو ہے اس کو call کر دیتے ہے check form function جو ہے پیج head portion جو تھا اس میں رکھا ہوا تھا تو آئیئے اس check form کے function کو ایک نظر دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ check form کا function جو define کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک if statement ہے اس میں ایک بڑی سی چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سے کم ہے یا نہیں یہ بڑی سی چیز کیا ہے یعنی جو document ہے اس میں send email کا object ہے جو کہ ہمارا form ہے اس کے اندر sender کا ایک field ہے اگر وہ length ایک سے کم ہو یعنی zero ہوں زائر ہی ہوگی نا ایک سے کم ہوگی تو length negative تو نہیں ہو سکتی تو اگر length zero ہے تو جناب آپ نے alert launch کر دینا ہے کہ empty from field please correct تو یہ check form کا function ہے بہتا سادھ فنکشن ہے کو زیادہ کام نہیں کر رہا یہ صرف صرف وہ sender کا field ہے اس کو چیک کرتا اگر اس میں کچھ نہ ہو تو ہمیں warn کر دیتا ہے تو یہ document dot send email dot sender جو ہے یہ چیز جو ہے this is a string اس کی value کی length ہم چیک کرتے ہیں document dot send email dot sender dot value dot length یہ ہمیں دیتا ہے وہ جو string ہے sender والا جو string ہے اس کی length ہمیں دیتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہ document dot send email dot sender dot value جو ہے اس کی length property جو ہے اس کو ہم نے چیک کیا ہے کیونکہ وہ string ہے تو اس کی length property کو ہم نے چیک کر کے ایک decision لیا ہے تو یہ تو ایک استعمال ہو گیا اس length property کا اس کے علاوہ اور بہت سا استعمال ہے میں نے ایک log in name enter کرتے ہیں تو log in name اگر بہت چھوٹا ہو تو وہ خاصی بیوکوفی کی بات ہے اگر زیادہ بڑا ہو تو اس سے بھی کچھ problems ہو سکتی ہیں تو ہم چیک کرنا چاہیں گے جب بھی کوئی log in name enter کرتا ہے کہ اس خاص range میں آتا ہے تو اس اس کے بارے میں سوچیں اور مجھے ضرور بتائیے CS101 کے discussion board پہ جا کے مجھے بتائیے کہ اس length property کو ہم اور کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اب جناب ہم آتے ہیں string methods کی طرف string methods میں طریقہ وہی جس طرح ہم نے length کی property use کی کہ آپ string کا variable اس کا نام لگتے ہیں dot لگاتے ہیں آگے method کا نام لگتے ہیں اور اس کے پرانتزیز لگاتے ہیں اگر arguments بھیجنے تو اسے پرانتزیز کے بیچ میں لگتے ہیں ورنہ صرف empty پرانتزیز جو ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کے example آرہی ہے اس میں ہم دو methods آپ use کر دکھا رہے ہیں پہلا method جو ہے to uppercase کا یعنی name dot to uppercase پرانتزیز یہاں پہ یہ کیا ہوگا کہ name کے اندر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے اس کو یہ method جو uppercase میں convert کر دے گا اور کیونکہ ہم document dot write کہہ رہے تو اس کو پھر پیج پہ جا کر لکھ دیکھ دوسرا جو ہے name dot bold یعنی پہلے تو ہم نے uppercase میں convert کیا تھا اب جو کچھ بھی اس variable میں ہے اس کو bold کر کے ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ رہے ہیں document dot write name dot bold parentheses closed اور اس کا result آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو name string کے methods ہیں جن کے ذریعے strings کو manipulate کرتے ہیں اس کو میں دو bins میں classify کروں گا یعنی ان کی میں دو categories بناوں گا کچھ ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم کم code لکھ کے کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جو اگر ہم کسی اور طریقے سے کریں تو ہمیں زیادہ code لکھنا پڑے گا یہ ہمارے HTML شورٹ کٹ ہیں بجائے اس کے کہ ہم HTML کے tags لکھتے پڑے ان HTML شورٹ کٹ کے ذریعے ہم وہ ہی کام کر سکتے با doing less typing دوسرے جو category ہے اس کے علاوہ جتنے بھی string کے methods بچ جاتے ہیں وہ ہم نے دوسری category میں ڈال دیئے تو آئیے پہلے اس پہلی category کو دیکھتے ہیں اس میں جتنے بھی آپ کو اس method نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے کہا there are replacements for وہ چیزیں جو ہم HTML میں کر سکتے ہیں تو آئیے ان کو one by one study کرتے ہیں تہلا group جو ہے اس کے ذریعے آپ جو ٹیکس جو سائز کو ویری کر سکتے ہیں پہلا method جو ہے وہ ہے big دوسرا ہے small اور تیسرا ہے font size اور اس میں ایک argument بھی ہے big جو ہے وہ اپنی ٹیکس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے دسپلے کر سکتا ہے small جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر کے فون سائز جو ہے ہوگی وہ نظر آئے گی تو یہ جو اگزیمپل میں لکھی ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے پہلے تو جو پرسن ویریبل جو بھی ہم رکھا اس کو ڈریکٹلی پرنٹ کرتے ہیں اس کو پھر big method کے ساتھ پرنٹ کرتے ہیں پھر small کے ساتھ پھر font size 1 کے ساتھ اور results آپ کے سامنے ہیں تو یاد رہے یہ کام میں اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں لیکن جاوا سکرپ میں یہ methods موجود ہیں تاکہ کم typing کرنی پڑے دوسرا گروپ سب سکرپ کا اور سوپر سکرپ کا تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم تیکس کو تھوڑا سا نیچے کر کے دکھا سکتے تھوڑا سی چھوٹے سائز میں تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں تو اگر آپ نے x سکوئر لکھنا ہے تو آپ کس ستہ لکھیں گے آپ لکھیں گے x اور اس کے بعد 2 لکھیں گے تھوڑا سا چھوٹے دیکھتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے نیکس جناب ہم کیریکٹرز کی شیپ ذرہ چینج کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں اٹیلی سائز کرنا چاہتے اور ایک اور چیز وہ ہے ہم انہیں سٹرائک تھوڑ کرنا چاہتے سٹرائک تھوڑ مراد یہ ہے کہ آپ کو لیٹر لکھیں پھر اس کے بیچ میں لائن لکھا دیں اس کی اگزیمپل بھی آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نومل دریقے سے دکھاتے ہیں پھر بولڈ سے پھر اٹیلیک سے اور پھر سٹرائک تھوڑ سے اور جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس نہ بڑتا ہے فکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس ویریبل میں ہے اگر میں یہ فکس پھلائے کروں تو جو بھی اس ویریبل میں اس کو فکس فونٹ میں آپ دسپلے کر دیں اور فونٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مختلف کلرز میں اس چیز کو دسپلے کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت آپ دو مختلف کلر نظر آ رہے ہیں تو میں نے پہلے ریگلو انداز سے پرنٹ کر کے آپ کو دکھایا اس کے بعد فکس فونٹ میں اور دفرنس آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اور اس کے علاوہ دو مختلف کلرز میں بھی آپ کو کر کے وہ چیز دکھائی جو کہ ہمارے ویریبل میں موجود تھی نیکس یہ تھوڑا سا انٹریسٹنگ ہے یہ لنک کا میتھڈ اس کا بھی ایک آرگومنٹ ہے یعنی جب بھی آپ لنک کا میتھڈ کسی سٹرنگ پر یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یو آرل دینا لاجمی ہے اس کو جس طرح ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ لکھتے ہیں ویریبل کا نام اس کے ساتھ آپ میتھڈ لکھتے ہیں اور پھر پرانتھزیز میں آپ لنک کے اندر جو آپ یو آرل دینا جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو جب ڈسپلی ہوگا وہ ایسے ڈسپلی ہوگا وہ ہی جناب یہ تو تھے وہ میتھڈ جن کی مدد سے ہمیں ٹائپنگ کم کرنی پڑتی ہے تو سارے کے سارے کام جو ہے ہم ایسٹی مل کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہمیں ٹائپنگ کم کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو ایکویلنسی دکھا دوں یعنی نہیں کوش کر رہے تو بگ کے ذریعے بگ کا ٹائگ ہے سمال کا سب سکرپٹ کے لیے سب کا سپر سکرپٹ کے لیے سوپ کا ٹائگ ہے بولڈ کے لیے بھی جو آپ نے استعمال کیا ہے پہلے وہ ہے ایٹالک کے لیے بھی ایسا ہی ہے یہ سٹرائک والا جو فونٹ سائز کا ٹائگ ہے فونٹ کلر کا ہے جو لنک کا ہے اور فکسٹ فونٹ کا ٹائگ ہے یہ بھی آپ کو ان کے جو ایسا ٹیمل ایکویلنٹ ہیں وہ آپ کے در آرہے ہیں اس میں جو فکسٹ کا ایسا ایکویلنٹ ہے یہ وہ پرسائزلی ایکویل نہیں ہے لیکن اٹس کلوس سنا یہ فکسٹ کو کرنے کے اور بھی کئی طریقے موجود ہیں لیکن یہ جو پری والا ٹائگ ہے اس کے ذریعے سب سے آسان طریقہ ایسٹ ایمل میں جو نظر آئے گا وہ ہے تو یہ تو تھا ہمارا پہلا گروپ جس میں ہم نے شٹرنگ کے میتھرڈز کی بات کی اب دوسرے گروپ اس میں ہم بات کر رہے ہے تو لور کیس کی اور اپر کیس کی یعنی ان دو میتھرڈز کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی سٹرنگ کو لور یا اپر کیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے اگزیمپل موجود ہے اس میں پہلے ہم نے لور کیس میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد اپر کیس میں کنورٹ کر کے اس کے بعد نومل کو لور کو اپر کو ہم نے پرنٹ کیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو نیکس میتھرڈ ہے وہ چار ایٹ کا یہ سامتنگ انٹرسٹنگ یہ میتھرڈ جو ہے اس کے مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلانی پوزیشن پہ اس سٹرنگ کے اندر کون سا کیریکٹر ہے تو یہ میتھرڈ جو کیا ریٹن کرتا ہے یہ ایک کیریکٹر ریٹن کرتا ہے آپ اسے چار ایٹ کو پوزیشن میں جاتے ہیں اس پوزیشن میں جو کیریکٹر ہوتا ہے چار ایٹ وہ آپ کو ریٹن کر دیتا ہے اور پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ون نہیں کہلاتی وہ زیرو کہلاتی ہے تو اگر کوئی سٹرنگ ہے جس میں دس کیریکٹر ہیں تو پہلے کیریکٹر کا نمبر کیا ہوگا زیرو اور آخری کا نائن اب ذرا یہ ایک نظر دیکھ لیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم تین مختلف کیریکٹر کو تلاش کرنے کی گوش کرتے ہیں پہلا کیریکٹر جو ہے وہ زیرو پوزیشن پہ ہے اس کو پرنٹ کرتے ہیں تو دوسرا کیریکٹر جو ایٹھ پوزیشن پہ ہے اب یہ جو سٹرنگ ہے آپ کے پاس اس کی ٹوٹل لنظ فائیو ہے اس میں ایٹھ کیریکٹر تو کوئی نہیں ہے تو جاو سکرپٹ کیا کرتی ہے وہ سٹیٹمنٹ کو اگنور کر جاتی یعنی کچھ نہیں پرنٹ کرتی ایو آپ کو ایرر دے کے وان بھی نہیں کرتی ہماری اگزیمپل کی جو آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ سیکن کریکٹر یعنی یہ کون سا ہوا تیسر کریکٹر ہوا سیکن بات کرتے ہیں سب سٹرنگ میتھڈ کی سب سٹرنگ میتھڈ جو ہے it is similar to the چار ایٹ میتھڈ لیکن اسے زیادہ جنرلائز ہے یعنی anything that you can do with چار ایٹ you can also do with سب سرنگ لیکن سب سرنگ میں مزید فسیلیٹی موجود ہے اس میں ایک کی بجائے دو آرگومنٹس ہے n اور m تو جب بھی آپ کسی سٹرنگ پہ یہ سب سٹرنگ کا میتھڈ اپلائے کرتے ہیں تو character n سے جو پیچھے والا character ہے وہاں تک جتنے بھی characters ہوتے ہیں یہ وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اس کی example دیکھ لیں اس سے یہ بہتر طور پر سمجھ ہوا ہے اس پہ جب آپ سب سٹرنگ کے میتھڈ لگاتے ہیں اور اس کو آرگومنٹ دیتے ہیں 1 & 3 تو یہ پوزیشن 1 سے لے پوزیشن 2 تک چیزیں وہ آپ کو ریٹرن کرے گا یعنی جیسے میں نے بتا ہے تھا کہ جو m ہے اس سے ایک پیچھے تو یہ آپ کو کیا جو پارٹ اگزیمپل اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو سے لے کے s ڈوٹ لمس وہ سارے سارے سب سٹرنگ ہمیں دے دیں یعنی ہم کیا رہے ہیں ہم یہ کہ پورے کا پورا سٹرنگ ہی ہمیں واپس کر دو تو جو پہلا حصہ اگزیمپل کا اس میں دو کریکٹرز مانگ رہے ہیں یہ دوسرا حصہ ہے اس میں پورے پورا سٹرنگ ہی مانگ رہے ہیں تو سب سٹرنگ ہمیں وہ فرام کر دیتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سٹرنگ وہ ہر چیز کر سکتا ہے جو چار ایٹ کر سکتا ہے تو اگر آپ چار ایٹ ون کہنا ہو اس کے بجے آپ کہ سکتے ہیں سب سٹرنگ ون کمور ٹھیک ہے نا اوکے لیچ موو آن ٹو نیکش ون اب جناب ہم بات کرتے ہیں انڈیکس آف ایک میتھڈ جو اس کی اس سے پہلے جو یہ دو امیڈیٹلی ہم نے میتھڈ دیکھے یہ آپ سٹرنگ کا ایک حصہ واپس کرتے تھے یا صرف ایک کریکٹر واپس کرتے تھے یا پورا ایک سب سٹرنگ آپ واپس کرتے تھے یہ جو انڈیکس آف ہے یہ مختلف ہے یہ بجائے اس سٹرنگ کا کچھ حصہ واپس کرنے کے اس میں اس کی کسی پرٹیکلر سب سٹرنگ کی پوزیشن جو ہے وہ واپس کرتے یعنی یہ مختلف ہے بجائے ایک سٹرنگ یا ایک کریکٹر واپس کرنے کہ یہ آپ کو ایک نمبر ریٹرن کرتا تو یہ کرتا کیا ہے یہ ریٹرن پوزیشن 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 یعنی اس کو دو آرگیمیٹس دیتے ایک تو سب سٹرنگ دیتے اور دوسرے ایک نمبر دیتے جو ایک پوزیشن ہے تو یہ دیکھتا کیا ہے یہ اس سب سٹرنگ کو تلاش کرتا ہے اس پورے سٹرنگ میں لیکن یہ جو n ہے n position اس کے بعد فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سٹرنگ ہے اور n جو ہے تو یہ zero character ہے اس کو نہیں دیکھے گا پہلا character نہیں دیکھ ہے یہ اپنی search کرے گا کہا سے search شروع کہا سے کرے گا یہ search شروع کرے گا to سے تو اس پرٹیکلر method کے دو arguments ہیں ایک string ہے دوسرا ایک number ہے آئیے اس کی example دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک string ہے جس کا now ہم نے s رکھا ہوا ہے تو ایک variable ہے s اس کے اندر ہم نے پانچ characters کا string store کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں s dot index of s پہ آپ نے method index of کا apply کرنا ہے اور arguments کا ہے arguments ہے ola ola coma one یعنی یہ sub string آپ نے تلاش کرنا ہے اور search اپنی شروع کرنی ہے first position یعنی جو zero position والا ہے b اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے first position یعنی h سے شروع کرنا ہے تو جناب یہ search کرتا ہے اور اس کو ظاہر ہے یہ ola نظر آ جائے گا یہ کہاں پہ اس نظر آ آیا ہے یہ اس کو second position میں نظر آ ہے تو اس لئے یہ to display کر رہتا کیونکہ ہم کہہ رہے document dot write تو document dot write والا جو method ہے اس کے اندر ہم دوسری position پہ exist کرتا ہے دوسری example جو اس میں ہم ایک اور sub string دے رہے لیکن یہ sub string ایسا ہے کہ یہ تو اس پورے string میں ہے ہی نہیں ایسی صورت میں ایسی صورت میں index of جو ہے نا وہ خاص number output کرتا ہے وہ minus one output it does not exist تو یہ پوری example جو ہم run کرتے ہیں تو ہمیں کیا output پر نظر آتا ہے two minus one two اس لئے کہ z جو ہے وہ تو exist ہی نہیں کرتا نیکس جناب ہم بات کرتے ہیں اسی سے related ایک method کی وہ ہے last index off وہ اپنی search جو ہے وہ الٹی کرتا index آف میں تو آپ یوں جا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ zero position سے start کرتے ہیں یعنی آپ lower position سے start کرتے ہیں اور higher position کی طرف جاتے ہیں last index off میں الٹا کام کرتے ہیں اس میں بھی argument وہ ہی دو ہیں اس میں بھی ایک sub string ہے اور ایک n ہے position جہاں سے آپ نے start چھو رہی ہے تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس میں آپ example دیکھ لیجئے اس میں کہتے ہیں s dot last index of ola comma five یعنی ola آپ نے تلاش کرنا ہے لیکن آپ نے search start کرنی ہے five سے تو five سے آپ پی search start کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ola کس position کرتا ہے two پہ right اچھا انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ position five جو ہے اس string میں وہ تو exist نہیں کرتی دیکھیں اس string میں total کتنے characters ہیں پانچ تو characters ہیں تو کتنی position ہیں zero one two three four so that's all right اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک ایسی position بتا رہتے ہیں جو اس کے right پہ ہے it doesn't make a difference تو یہ allah comma five جو ہم نے arguments دی ہیں that's fine اس میں کوئی issue نہیں next جو اس example کا حصہ ہے اس میں ہم کہہ رہے کہ آپ نے string find کرنا ہے بی اور آپ start کرنا ہے zero position سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ zero position بی تو موجود ہے لیکن تھوڑے چکر ہے یہاں پہ چکر کیا ہے جناب ہم تلاش کر رہے ہیں small b ہمارے string میں capital b وہ تو match نہیں کرتے تو کیونکہ جو sub string ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے string میں exist نہیں کرتا اس لئے جواب کے آئے گا result آئے گا minus one نیک چینا ہم بات کرتے تکڑے 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 کرتے گا اس particular method کو بھی ایک argument کی ضرورت ہوتی ہے وہ the delimiter argument یعنی آپ کے پاس ایک لمبا string ہے اس کے اپنے ٹکڑے کرنے لیکن کہاں کہاں سے ٹکڑے کرنے تو delimiter کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جہاں delimiter نظر آئے ہم دوسری دوسرا جو array ہے اس کے اندر ہم s dot split کرتے ہیں لیکن یہ پہ delimiter ہم کیا دیتے ہیں بجاہ space کے ہم e ایک delimiter دیتے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس ایک experiment کرنے کے لئے لیکن space sounds like interesting delimiter e تو کوئی اچھا delimiter نہیں ہے لیکن یہاں پہ experiment کی خاطر ہم نے e use کر لیا یہی جو code میں لکھا ہے جو یوں لکھتے ہیں اور b aray اس کے برابر میں لکھتے ہیں تو result آپ کے سامنے ہے تو پہلا جو array ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے hello i must be going جہاں جہاں space نہ دوراتی تھی وہاں split نے اس کے ٹکڑے کر دی ہے تو total کتنے ٹکڑے ہوئے پانچ اب یہاں پہ جو دوسرا دوسری دفعہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کی ہیں وہاں پہ ہمارے delimiter ہے e آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو sentence hello i must be go اس میں total کتنے ease ہیں دو e ہیں اس کا مطلب ہے total کتنے ٹکڑے ہوں گے تین تو کیا ٹکڑے ہوتے ہیں پہلے ٹکڑے ہ دوسرا اس کو کیسے پڑھا جائے ll o colon i must letter b اس کے بعد e آ جاتا ہے اس کے بعد جو چیزیں ہمارے next element میں آجاتے ہیں going اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی آخری دو elements ہیں اس میں ہم نے undefined لکھا ہے اس میں کچھ ڈال آئی نہیں تو اس لئے یہ b array ہے اس کے جو پہلے تین elements ہیں اس میں کچھ ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہیں تو ان کو پرنٹ کرنے کوئش کرتے ہیں ظاہرہ کیا جواب آئے گا undefined یہ آئے گا تو split جو ہے it's a very interesting method اس کے ذریعے آپ ایک بڑے string کو you convert a longer string into a تو اس کے لئے یہ بڑا interesting ہے اس صورت میں delimiter جو use کرتے ہیں وہ space کا کرتے ہیں جس طرح ہم نے array a کی صورت میں ابھی آپ کو کر کے دکھایا تو جناب یہ تو تھے کچھ methods یہ کچھ ایسے methods تھے جس کی مدد سے ہم strings کو manipulate کر سکتے ہیں یعنی string object کے لئے بعض methods ہم نے define کی ہم ہیں اور اس کی مدد سے ہم strings پہ مختلف طرح operation کر سکتے ہیں اب ذرا ہم تھوڑی سی اور باتیں کریں اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مختلف data elements کو ہم string میں convert کیسے کرتے ہیں یعنی ہمارے پر طریقے ہیں اور ایک ہے explicitly آپ کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کو string میں convert کرتے ہیں پہلے ہم جو automatic طریقے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو جنب آپ جاو سکرپ کی ایک statement لکھ رہے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک string آپ نے لکھنا ہے اس کے بجاب ایک non string لکھ جاتے ہیں تو جاو سکرپ جہاں جہاں string expect کرتی ہے وہ پہ اگر اسے non string نظر آئے تو فورا automatically کام کرتی ہے کہ اس کو سکرنگ میں convert کر دیتی ہے اس کے پرانتھسیز میں جاو سکرپ سکرپ اس کے پرانتھسیز میں جاو سکرپ expects strings لیکن آپ ایک نمبر لکھ دیتے ہیں آپ 1 2 3 5 کچھ لکھ دیتے ہیں تو جاو سکرپ کیا کرتی ہے کہ مجھے تو یہ پہ سکرپ جاہیے document dot write سکرپ کام کرتا ہے آپ نے سکرپ لکھا کوئی بات نہیں میں اس کو خود سکرپ کر دیتا تو اس کی بجائے فرز کریں کہ وہاں پہ آپ ایک boolean ویو لکھ دیتے ہیں یعنی document dot write اور اس پرانثیز میں آپ true یا false لکھ دیتے ہیں وہ تو سکرپ نہیں ہے اور جاوا سکرپ اس سکرپ سکرپ جا سکرپ کرے گی وہ فوراں سے پیش تر اس کو ایک سکر میں کنورٹ کر کے پھر document dot write کو دے گی اور document dot write جو ہے اس کو جا کے write کر دے جو ہمارا plus operator ہم نے دیکھا آپ کو بتا ہے نا کہ اگر plus operator جو ہے اس کے ذریعے آپ دو numbers کو آپس میں add کر رہے ہیں تو جواب تو ظاہر numbers میں آئے گا لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ plus operator کے گرد دو string لکھے ہوتے اس صورت میں addition نہیں ہوتی اس صورت میں arithmetical addition نہیں ہوتی بلکہ string concatenation ہوتی یعنی وہ دونوں strings جو ہیں وہ اکٹھے کر دی جاتے ہیں تو اے ایس ایکوال ٹو بی پلس سی ویر بی سی سی بی تو string ہے سی string نہیں وہ number ہے اس صورت میں javascript کیا کرے گی اس صورت میں javascript فورا اس number کو string میں convert کرتے گی تو جب بھی آپ دو strings کو plus operator کے ملاتے ہیں concatenation ہوتی ہے بعض ایسا ہوتا کہ ایک string ہوتا ایک کوئی اور جیز ہوتی جوا جوا کچھ examples دیکھ لیں ہم یہ document write کا method use کر رہے ہیں اس کے argument میں لکھا ہے two plus math pi اب two بھی number ہے math pi بھی number تو کیا ہوگا javascript ان دونوں کو add کر دے گی like it adds numbers اس کے بعد document write جو ہے وہ کر رہا ہے تو جو بھی result number ہوگا اس کو convert کر کے document write کو فرام کر دے گی اور document write جو اس کو document میں جا کے write کر دے گا result آپ کے سامنے ہے اب تھوڑی سی مختلف situation لکھتے ہیں یہاں پہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ document write اور ہم کہہ رہے ہیں two لیکن یہ two number نہیں ہے یہ two string ہے plus three اور یہ three بھی number یہ بھی string ہے تو javascript کیا کرے گی ان کو concatenate کر دے گی تو اس کا جواب پانچ نہیں ہوگا اس کا جواب 23 ہوگا یا پھر it's a string so maybe we could call it two three next situation ایسی ہے کہ unlike the first two situation یہ دونوں operant جو اس plus کے ادگر ہیں وہ match نہیں کرتے پس میں پہلے والا جو ہے دوسرے والا ایک number we are saying a number i'm sorry two which is a string plus a number result کیا آئے result کیا آنا ہے concatenation ہوگی تو کیا ہوگا کہ two کے اندر mass dot pi کو string میں convert کر کے two کے ساتھ اسے concatenate کر دیا جائے گا تو آپ کا جواب آئے گا two three point one four one five nine آخر example جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک string ہے اس کے بعد plus operator ہے اور اس کے بعد ایک boolean بائیو لکھی ہوئی ہے جیسے میں بتایا کہ کیونکہ string ہے plus operator تو جواب آپ کا کیا ہوگا جواب آپ concatenation کی صورت میں ہوگا آپ کا جواب ہوگا y e s f l s e to بڑے سادھا سے rule ہے جوا سکرپٹ جو ہے ہمیشہ انہی rules کو فالو کرتی ہے تو it's in your interest کہ آپ بھی ان rules کو فالو کرنا شروع دیں یہ تو سچویشن تھی جب ہم سٹرنگ کو یوز کر رہے تھے پلس کے ساتھ اور پلس آپ کو بتا ہے زیرہ کنفیوزن ہوتا اس میں بعض وقت یہ ارثمیٹک سم کو ظاہر کرتا ہے بعض وقت یہ کنکرٹنیشن کو لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹرنگ کو یوز کر سٹرنگ ہے اس کو ایک نمبر میں کنورٹ کرے گی یعنی ٹو میں کنورٹ کرے گی اور اس کو مائٹ ڈوٹ پائی سے ملٹیپلائی کر دے گی اور سکرپٹ انڈسٹینڈز تو اس کا جواب کیا دے گی وہ اس کا جواب دے گی ن ای این کہ جناب اس کا ریزلٹ جو ہے اس نوٹ نمبر نہ میرے ساتھ مزاگ کریں تو جاو سکرپٹ نے ایرر نہیں جنریٹ کیا اس نے کہا جواب ضرور ہے اور جواب کیا نوٹ نمبر یہ تو جناب وہ طریقے تھے جب آتومیٹک کنورجنز ہو رہی تھی یعنی کانٹیکس کے لحاظ سے جس طرح کسی سٹرنگ کو یوز کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جواس سکرپٹ خود بخود کنورجنز کر رہی تھی لیکن ایک 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 طریقہ موجود ہے یعنی جس کے ذریعہ آپ فورس کر سکتے ہیں کسی نمبر کو یا کسی بولین کو سٹرنگ میں کنورٹ کرنے کو آئیے اس ایک میتھڈ کو دیکھتے ہیں یہ ایک ٹاپ لیول میتھڈ ہے جاو سکرپٹ کا یعنی اس کے ساتھ کوئی object ریلیٹی نہیں ہے یہ میتھڈ ہے تو سٹرنگ میتھڈ اس اس کو ایک سٹرنگ کنورٹ بولین اور مناسب لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیجٹ آجتے ہیں ڈیجمل کے بات تو آپ ان کو ڈراؤپ کرنا جاتے ہیں تو اب اس اگزیمپل میں ہم یہی کریں گے کہ اس نمبر کو کس طرح پروسس کریں کہ ہمیں جواب ملے ہنڈرڈ پوائنٹ فائی فائی کرتے ہیں اور اس کو ہم سٹور کرتے ہیں ایک وریبل میں اس کا نام ا ہے اب ہم یہ کریں گے اس اے کو ہم ب میں کنورٹ کر دیں گے اور ب کیا ہے ب اس سٹرنگ تو ہم کیسے کریں گے ہم کہیں گے اے ڈو سٹرنگ پارنثیز یعنی اس ٹو سٹرنگ میتھڈ کے ذریعے ہم اس اے کو ایک سٹرنگ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ تلاش کریں کہ دیسمل کہاں ہے کیونکہ دیسمل کے بعد دو کاریکٹر اس کے بعد سب کچھ اسے میں ڈراؤپ کرنا جاتا ہوں تو جناب دیسمل پوزیشن میں کس طرح معلوم کرتا ہوں اس کے لیے ابھی جو ہم نے ایک میتھڈ لرنڈ کی ہے جس کے بارے میں انڈیکس آف اس کو یوز کرتا ہوں یعنی میں کہتا یہ ہوں کہ جناب یہ بی ہے اس پہ آپ انڈیکس آف کا میتھڈ لگا دیں اور پتہ تو کریں کہ یہ دیسمل کہاں پہ ہے اور کہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اپنی سرچ اب شروع سے شروع ہو جائے یعنی بالکل left most character یعنی the zero character جو وہاں سے شروع ہو جائے اور دیکھیں decimal آتا کھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوگا three کیونکہ decimal کس position پہ آرہا ہے decimal third position اس کے بعد بارے جو character کو ڈراب کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم sub string کا method جو ابھی ہم نے جس کے بارے میں بات کی وہ use کرتے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک نیا variable بنا دیں c اس میں کیا رکھنا ہے اس میں b dot sub string یعنی b پہ یہ sub string کا method لگا کے جو کچھ بچتا ہے وہ اس میں رکھنا ہے اور اس method میں ہم کیا کیا arguments دے رہے ہیں سب سے پہلے argument تو ہم دے رہے ہیں zero یعنی آپ شروع کریں zero سے zero آپ کو پتہ ہے that is the most significant digit وہاں سے شروع کریں اور کہاں تک آپ جانا ہے آپ نے جانا ہے decimal position پلس ثری تک تو جب آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں document dot right c تو آپ جو بھی چاہتے تھے وہ آپ کو نظر آیتا یعنی یہ جو پانچ لائنوں کا code ہے جس کو آپ execute کرتے ہیں تو آپ کو وہ ہی نمبر راؤنڈ فارم میں مل جاتا ہے اور راؤنڈ سٹرنگ سے ہم نمبر میں کہہ جاتے ہیں اور اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے آپ کو یاد ہو کہ ہم نے pass float کی بات کی تھی وہ دونوں methods کیا کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ ایک سٹرنگ کو لے کے اس کو نمیریکل فارم میں convert کرتے تھے اس کی example دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو ایک فارم نظر آ رہا ہے بڑا سادھ سا calculator ہے یہ آپ کی salary لیتا ہے آپ کا bonus لیتا ہے آپ کی total income کتنی ہے تو فرض کریں salary 9000 bonus 900 اب جناب میں mouse over کرتا ہوں اس find total income پہ فورا میرا جواب آیتا ہے اور رو یہ جواب تو ٹھیک نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ میری income ہو گئی ہوا کیا یہاں پہ یہاں پہ جناب addition نہیں ہوا یہاں پہ لگتا ہے کہ concatenation ہو گئی ہے آئیے اس کو انیلائز کرتے اس کا code دیکھتے اس form کے پیچھ کو دیکھیں یہاں پہ ہو یہاں کہ total جو ہے total is equal to salary plus bonus لیکن issue یہاں پہ ہے کہ salary اور bonus جس کی values کو اپس میں اپنی طرح سے add کر ہیں وہ add نہیں اور concatenate ہو رہی ہیں وجہ اس کی یہ salary bonus دونوں کیا ہے یہ numbers تو نہیں ہیں یہ strings ہیں دیکھئے form کے جو text فیلڈ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جو چیز انٹر کرتے ہیں جوا سکرپ کو as numbers نظر آتی as strings نظر آتی تو کیونکہ دونوں strings ہیں ان کو ہم پلاس کے operator سے ملا رہے ہیں تو کیا ہوگا concatenation ہوگی تو اس situation کو بہتر کرنے کا کرنے کا طریقہ بڑا سادھ سا ہے وہ یہ کہ آپ پارس فلوٹ کا operator پارس فلوٹ کا جو method ہے وہ یوز کر لیں تو یہ سیلری ہے اس کو فلوٹ میں convert کر لیں یعنی فلوٹنگ پوائنٹ نوڈیشن ملے سٹرنگ سے اسی طرح بونس کو بھی آپ کر لیں اب اگر کیوں یوز کر رہے ہیں پارس انٹ کیوں نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پارس فلوٹ is more appropriate over here and پارس انٹ is not اس اگزیمپل کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکٹر کے اختتام پہ پہ پہنچتے ہیں آج ہم نے سٹرنگز کی بات کی آج ہم نے ٹیکس کی بات کی ہم نے دیکھا کہ سٹرنگز کو کس سے منپلیٹ کیا جاتا وہ کون کون سے میتھڈ ہیں جن کی مدد سے سٹرنگز کو ادھر چینج کر سکتا ہوں ان کا کیس چینج کر سکتا ہوں اور ہم نے کچھ سادی سی پرابلمز بھی کر آپ کو دکھائیں جس میں ہم نے مختلف طریقے استعمال کی ہے نیکس ٹائم ہمارا خاصہ انٹریسٹنگ لیکچر ہے نیکس ٹائم ہم بات کریں گے ایمیجز کی اگر آپ ایس ٹیمل کا ایک پیج بنا رہے ہیں اپنا ایک ویب پیج ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں آپ ایمیجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا تو نیکس ٹائم ہم اس کی بات کریں گے میں آپ یہ بتایا چلوں کہ پیشل لیکچرز میں آپ بتا چکا ہوں بلا وجہ ایمیجز جو ایڈ کیے جاتے ہیں بلا وجہ داؤنلوڈ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے لیکن بعض وقت ضرورت پڑتی ہے تو اول تو ہم بات کریں کہ وہ کون کون سی 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 ہیں کہ جہاں پہ ایمیجز ار اپروپیٹ ان کا فائدہ ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان ایمیجز کو ہم اپنے موسیقی